بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں دوستو ویسو کا سب سے لمبا ایسپریسوے وہ بھی بھارت میں بن رہا ہے کافی گرم محسوس ہوتا ہے جب ہم ورلڈ لیول پر بات کرتے ہیں تو دوستو ڈلی ممبئی ایسپریسوے یعنی ویسو کا سب سے لمبا ایسپریسوے جس کا کام کافی تیجی سے چل رہا ہے حال ہی میں کیندری سڑکیوں پریوہن منتری سری نتنگڑکری جی نے ہوای سرویکچنڈ کیا اور اس دو دیبسی دورے میں کافی اہم باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں تو ویڈیو کو لاستر دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں دوستوک ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں دوستو ڈلی میں ڈین ڈی سے ممبئی کا سفر آنے والے دنوں میں مہج بارہ سے تیرہ گھنٹوں میں پورا کیا جا سکے گا ڈلی ممبئی اسپریسوے کا نرمان پورا ہونے کے بعد ڈلی ممبئی کے بیچ کی دوری 130 کلومیٹر کی کمی آئے گی اسپریسوے بننے کے بعد اس کی دوری 350 کلومیٹر رہ جائے گی اس اسپریسوے کو فیلحال 8 لین کا بنایا جا رہا ہے جس کو 12 لین تک ایکسپینڈ کیا جا سکے گا اس اسپریسوے کو بھارت مالا پریوجنا کے پہلے چرن کے حصے کے روپ میں بنایا جا رہا ہے ڈلی ممبئی کے بیچ چھے راج سے ہو کر گجرے گا اسپریسوے دلی ہریانہ رائستان مدیپردیس گجرات مہاراشتہ سے ہو کر گجرے گا اس روٹ پر ہریانہ کا گروگرام میوات رائستان کارردھم بھور کوٹا مکندرہ سینچوری مدیپردیس میں رتلام گجرات میں دہود گودرا وڑودرا سورج جیسے بڑے شہر پڑیں گے اسپریسوے کا نرمار پورا ہونے سے جیپور کسنگر اجمیر کوٹا چتارگر اودیپور بھوپال اجین اندور احمد آباد وڑودرا جیسے آرثی کے اندروں سے کنیکٹیوٹی میں صدار ہوگا آپ جان لیتے ہیں کس راج میں اسپریسوے کا کتنا حصہ ہو کر گجرے گا دلی 9 کلومیٹر کا حصہ ہریانہ 160 کلومیٹر گجرات 423 کلومیٹر اور مہاراشٹہ کا 171 171 کلومیٹر کا حصہ اس میں ہوگا یہ ایکسپریسوے مارس 2023 میں بن کے تیار ہو جائے گا اس پر ہیلی پیڈ بھی بنایا جائے گا اسے ایکسیڈنٹ کے کیس میں پیسینٹ کو جل سے جل نکالا جا سکتا اس کے علاوہ درون آپریشن کی بھی یوجنہ ہے ایکسپریسوے تیار ہوگا تو دوستوں سب سے پہلے دلی سے دوسا دوسا چودہ کلومیٹر مارس 2022 تک تیار ہو جائے گا وڑودرا سے انکل اشور 100 کلومیٹر مارس 2022 میں یہ بھی تیار ہو جائے گا کوٹا سے رتلام 250 کلومیٹر نومبر 2022 تک تیار ہو جائے گا تتھا باقی بچہ اسپریسوے مارس 2023 تک پورا ہوگا اب جان لیتے ہیں اسپریسوے کی خاشیت اسپریسوے ایکسس کنٹرول ہے اس کا مطلب ہے کہ اسپریسوے کے بیچ میں ایک طرف سے دوسری طرف کوئی بھی آجا نہیں سکے گا اسپریسوے کا نرمان پورا ہونے کے بعد فیویل کی خپت میں 35 کروڑ لیٹر کی کمی آئے گی سیو ٹو سرجر میں 85 کروڑ کلو گرام کی کمی آئے گی جو کی چار کروڑ پیر لگانے کے برابر ہے یہ انوارمنٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا اسپریسوے پر ہر 500 میٹر پر رین وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم ہوگا اسپریسوے کے دونوں طرف چاریس لاکھ پیر لگائے جانے کی یوج نا ہے دوستو ورن جیو کا رکھا جائے گا خاص یان یا ایسیا کا پہلا ایسا ہائیوی ہے جس کے نرمار میں جیو کے لیے گرین آور پاس کی سویدھا دی جائے گی اس کے انترگت آٹ لین کی دو سرنگ بنایا جائے گی ان میں ایک سرنگ پہلے رائستان سے مکندرہ سینچوری کے نیچی سے بنائی جارہی ہے دوسری سرنگ مہاراشت کے ماتھے ران ایکو سینسٹیو جون میں بنائی جائے گی اس کے لمبائی بھی چار کلومیٹر ہے کیندری منتری نتنگٹ گٹکری نے کہا کہ ایکس مکندرہ اور ثمبھور سے ہو کر بھی گجر رہا ہے ایسے میں ون جیو کو پرکار کی پریشانی نہیں ہو اس کے لیے سائلنٹ کلڑو لائے جا رہا ہے کیندری منتری نتنگ گٹکری نے آنے والے دنوں میں اسے ٹویلو لین کا کیا جائے گا ہائیوے کے بیش میں 21 میٹر چوڑی جگہ چھوڑی جا رہی جیسے ہی اس ہائیوے پر ٹرافک بڑھے گا دونوں اور دو دو لین اور بنا دی جائیں گی اس ہائیوے کو الیکٹرک ہائیوے بنایا جائے گا تاک کہ ٹرینوں کی ترش پر بسیں اور ٹرک بھی الیکٹرک طریقے سے چل سکیں گڑکری نے کہا کہ پورے ورلڈ میں اتنا لمبا بارہ لین کا ہائیوے کہیں نہیں ہے اس ایکسپریسوی پر نرچن کے دوران ایک سو ستر کلیومیٹر کی رفتار سے گاڑی دوڑا کر ٹیسٹنگ کیا گیا حالانکہ ایک سو بیس کلیومیٹر اس ایکسپریسوی پر کیوں رہے محجو گاڈ 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 امیتا یقیندار پانچال کہتے ہیں میری جن کے دوران گیڈری منتری نتین گھڑکای جی نے نرمدار نادی پر 32 مہینے کے ریکارڈ ٹائم میں 120 میٹر نرمدار سٹیل بریش کا نرمدار بھی کیا ڈلی موبی ایسپریسوے کے نرماڑ میں قریب ایک لاکھ کروڑ روپے کا لاغت آئے گا بارہ سو کلومیٹر سے زیادہ پر کام شروع ہو چکا ہے تین سو پچھتر کلومیٹر سے زیادہ ہائیوے بن چکا ہے اور اس پر ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے گاڑیاں دوڑیں گی اس کے علاوہ دلی فریدہ باز سوہنا سیکسن کو جیور ایئرپورٹ سے کنیک کرنے کی بھی جانکاری دی گئی اس اسپریسوے پر ہر پچاس کلومیٹر پر وے سائیڈ ایمنٹیز ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس میں ایٹی ایم فوڈ پلازا چارجنگ سٹیشن پیٹرل پمپ آدھی ہوں گے اور ہر سو کلومیٹر پر ٹراما سینٹر بھی بنایا جائے گا تاکہ کوئی بھی کیس وانٹیز ہونے پر ترنت میڈیکل فیسلیٹیز پروائیڈ کی جا سکے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز کو لائک کریں شیئر کریں اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر کوششن ہے آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں مینسن کریں اگر اپنے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تینکیو جہن